نمسکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شہیروانی دیش میں عام چناؤ ہونے میں صرف ایک ہفتے کا وقت باقی ہے جب لوگ قطاریں لگا رہے ہوں گے اور اپنا پہلا ووٹ ڈال رہے ہوں گے لیکن اس طرح کی خاموشی اس طرح کا ایک طرح سے نیرس طرح کا چناؤ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں ایک پولٹیکل پارٹی ستر پارٹی بی جے پی کہہ رہی ہے کہ آپ کی بار چار سو پار دوسری طرف اپو ہو رہے ہیں انکم ٹیکس کے چھاپے پڑھ رہے ہیں نوٹس جاری ہو رہے ہیں دو دو وپکش کے مکہ منتری جیل میں ہیں اروین کے جیوال کی بھی وہ یا چکا جو کہ ایڈی کی ریمانڈ کے خلاف دی ہوئی تھی ہائی کورٹ میں وہ خارج ہو گئے ایک بڑے جھٹکے کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے اس پورے محول میں جہاں ایک طرف تمام جو دیش کے سنسادن ہیں جس میں سب سے زیادہ جو میڈیا کی طاقت ہے وہ نریندر موڈی ان کی پارٹی بی جے پی اور ان کا سنسدان آر ایس ایس اس کے پیچھے پکے سچے سپاہیوں کی طرح لگے ہوئے ہیں ایسے وقت میں بھی نریندر موڈی کو جس کو کہتے ہیں کہ بلکل زمینی سطح پر آ کر ایک پردھان منتری کی جو گرمہ ہے ایک اتنی بڑی پارٹی کے اتنے بڑے نیتہ جو دس سال پردھان منتری بن کے چکے ہیں اس کے باوجود چناو پرچار میں جو آدرش جو آجار سنگیتہ لگی ہوئی ہے اس کی پوری دھجیاں اڑاتے ہوئے کس طرح سے ریلیجن کار جسے ہم کہتے ہیں جو دھار میں کارڈ ہے اس پر اتر آئے ہیں اور اس پر نریندر موڈی میں نے ہمیشہ یہ observe کیا ہے پچھلے دس سال میں کہ وہ جب اترتے ہیں جب وہ پریشانی میں ہوتے ہیں جب وہ اپنے سیف زون میں جانا چاہتے ہیں تو بہوسنگ کی اکوات کی راجنیتی کرتے ہیں جب وہ سیف زون میں جانا چاہتے ہیں تو ہندو مسلم کی راجنیتی کرتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے ان کے ماتھے کا پسینہ آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں تو وہ سیدھے طور پر مندر پر آ جاتے ہیں کشمیر پر آ جاتے ہیں مسلمان پر آ جاتے ہیں پاکستان پر آ جاتے ہیں پچھلے لگتار تین دنوں سے نریندر موڈی یہی کر رہے ہیں ایک بار نہیں دو بار انہوں نے ایسا کیا آپ نے اس پر تو بہت زیادہ خبریں نہیں دیکھیوں گی دو وائر اور ایک کا دکا ایک دوسرے پلیٹ فارم کے علاوہ کہ کانگریس پارٹی نے کتنا پرگتی شیل جو اپنا گھوشنا پتر ہے مینیفیسٹو ہے یہ جاری کیا لیکن میں یہ د امام جو ٹی وی چینلز ہیں یہ جو درباری سرکاری میڈیا کے لوگ ہیں ان کے ذریعے آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ کیا مسلم لیک کے سہارے اب چناؤ جیتنے کی کوشش کرے گی کانگریس پارٹی کیونکہ نریندر موڈی کے موہ سے جو شبد نکلے ہیں ان شبدوں کا بار بار دکھرائے جانا ان کو لیجٹمائز کرنا ان کو ویدتہ دینا یہی تو کام ہے ان لوگوں کا جن کو ہزاروں کروڑ روپے دیے گئے ہیں پچھلے لگتار دس سالوں کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر وہ اینکرز بٹھائے گئے ہیں جن کی جو سامان جانکاری ہے وہ اتنی کم ہے آپ یقین جانئے کہ ایک سال ایکسپیرینس والے جو ریپورٹر ہیں وہ بھی ان سے بہتر جانتے ہیں صرف اور صرف نفرت اور چاٹوکاریتہ کی بنیاد پر وہ دس سال سے ٹکے ہوئے ہیں اور کروڑ روپے کی تنخواہ پا رہے ہیں ابھی بھی آپ یہ دیکھئے لگتار ٹی وی چینلز پر دیکھئے اخباروں میں دیکھئے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ ٹی وی چینلز جن کی آپ کوئی عزت باقی نہیں بڑے بڑے عزت دار قرانتی کاری جو اخبار ہیں ان کا بھی قبرش دیکھئے کہ منیفیسٹو کے اوپر جو نریندر مودی کا ریاکشن تھا کہ کانگریس پارٹی کے منیفیسٹو میں مسلم لیگ کی چھاپ نظر آ رہی ہے مسلم لیگ کا پورا ایک طرح سے ان کی چھوی نظر آ رہی ہے اس کو بڑھ چڑھ کر پیش کیا گیا نریندر مودی ایسا کیوں کہہ رہے تھے اس لیے کیونکہ کانگریس پارٹی تمام طرح کے بہوسنکھیک وادی تمام طرح کے ہندوت وادی جو دباؤں ہیں ان سے اپنے کو الگ رکھ کر ایک طرح کے بہتر ایک طرح کے نرم ایک طرح کے ادار وادی سمویدھان وادی لوگتنتر وادی برابری پر آدھائت سمتہ پر آدھارت سوہارد پر آدھارت ایک منیفیسٹو لانے کی انہوں نے کوشش کی یہ ہمت دکھائی ایک ایسے بھارت میں جس کو لگتار بٹھوارے کی جس کو نفرت کی جس کو ویبھاجن کی جس کو ایک دوسرے سے لڑنے کی یہ تمام جو شکشہ پچھلے دس سال میں دی گئی ہے اس سے الگ ایک ایسے بھارت کا سپنا دکھانے کی انہوں نے کوشش کی جہاں لوگوں کو برابری کا ادھکار ملے گا چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو انہوں نے ذکر کیا لوگوں کے ادھکاروں کا لوگوں کی آزادی کا انہوں نے ذکر کیا کہ کیسے قانون کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے انہوں نے جب پوری چھاپ دکھائی وہ کس طرح سے ہاشے کے سمدھ آئے جس میں مزدور ہیں جس میں کسان ہیں جس میں یوہ ہیں اور اس میں علپسنکیت بھی ہیں اور آج کی تاریخ میں اگر آپ مسلمان یہ علپسنکیت نام کا شبد بولیے بھارت کی راجنیتی میں مکہ دھارہ کی جو بھارتی راجنیتی ہے تو وہ اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا اور یہی پر نریندر موڈی نے یہ سوچا کہ یہ کمزور کڑی ہے اور اسی لئے اس کو پکڑ کر لگتار پیشلے تین دن سے تین دنوں میں دو بار انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کا منیفیسٹو اس پہ مسلم لیگ کی چھاپ ہے اور جو کچھ بچی کچھی جو کسر باقی تھی وہ کومینسٹوں کا قبضہ ہے اب یہ سوچئے کہ کومینسٹ پارٹی آف انڈیا بھارت میں کئی طرح کی کومینسٹ پارٹیاں ہیں وہ وید پارٹیاں ہیں چناؤ لڑتی ہیں ان کی راجیوں میں سرکار ہیں اور اس سے بھی زیادہ کئی راجیوں میں سرکاریں رہی ہیں لیکن اس طرح سے کہا کہ جیسے کوئی گناہ ہو اگر مان لیتے ہیں کومینسٹوں کی چھاپ اس پر دکھ بھی رہی ہے تو سب سے پہلے آئیے یہ سن لیتے ہیں ان دو الگ الگ بیان جو ایک ہی طرح کے بیان ہے کہ آخر نریندر مودی نے کہا کیا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس طرح کی نہیں تو کس طرح کی چھاپ چاہتے تھے آخر نریندر مودی کانگریس کے گوشنا پتر میں وہی سوچ جلکتی ہے جو سوچ آجازی کے آندولن کے سمائے مسلم لیگ میں تھی کانگریس کے گوشنا پتر میں پوری طرح مسلم لیگ کی چھاپ ہے اور اس مسلم لیگ والے گوشنا پتر میں جو کچھ حصہ بچا خوچہ رہ گیا اس میں بامپنثی پوری طرح حاوی ہو چکے ہیں اور ایک بھولی بسری کہانی وہ بھی آپ کو یاد دلا دیتی ہوں بھارت میں ایک چناؤ آیوگ ہوا کرتا تھا جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ تمام طرح سے جو آچار سنگیتہ ہے آدھرش آچار سنگیتہ جو چناؤ سے پہلے لگتی ہے تاکہ سوچ اور سوچ طریقے سے چناؤ ہو لوگ جاتی دھرم پہچان کی بنیاد پر لوگوں کو جنتہ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہ کریں اور صاف سترے طریقے سے وکاس کے اجنڈے پر چناؤ ہو یہ اس کو سنشک کرنے کا کام الیکشن کمیشن کیا کرتا تھا وہ پریبھاشہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں الیکشن کمیشن کا ہی جو مارڈل کورٹ آف کانڈکٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ سافتہ پہ کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن کا یہ جو مارڈل کورٹ آف کانڈکٹ ہے کہ کوئی بھی اپیل نہیں ہونی چاہیے جاتی یا دھرم یا سامپردائے کے آدھار پر ووٹ پالنے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ سیدھے طور پر ساف ساف کہتا ہے الیکشن کمیشن کا یہ کانڈکٹ کہتا ہے کہ مسجد چرچ مندر یا اور کسی طرح کی بھی جو پوجہ گھر ہیں ان کا استعمال فورم ایک پلیٹ فورم کے طرح پر استعمال نہیں ہونا چاہیے الیکشن کے پروپیگنڈا کے لیے لیکن سب کچھ استعمال ہو رہا ہے کسی چھوٹے موٹے نیتا کا کسی گاؤں دے ہاتھ میں ایسی کوئی تقریر نہیں بلکہ دیش کا پردھان منطری جو کہ سب سے بڑا نیتا ہے دیش کی سب سے بڑی پارٹی کا اس وقت جو دعویٰ کرتی ہے دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے وہ ایک بار موز سے فسلا ہوا کوئی بیان نہیں سوچی سمجھی پورے طریقے سے ایک کوشش ہے ایک نہیں دو بار اس بیان کو ریپیٹ کیا گیا ہے تین دنوں کے بھی تر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا یہ ایک سیف زون ہے کہ وہ سیف زون میں آنا چاہتے ہیں کہ اب میں یہاں پر ٹھیک ہوں تو وہی ان کا کمیونل زون ہی ان کا سیف زون ہے کانگریس پارٹی نے شکایت کی ہے یہاں پر الیکشن کمیشن سے امید تو یہی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا کہ آپ یہ غلط ہے مورڈل کورڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے اس کے علاوہ یہی پر نرین درمودی نہیں رکے مندر کیوں نے یاد آگئے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مندر مسلمان جنہ پاکستان مسلم لیگ کشمیر کشمیر کا مدہ بھی اٹھا دیا کھڑ گئے جی کے بیان کے اوپر کشمیر کا مدہ بھی اٹھا دیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انڈیا گھٹ پر انہوں نے نشانہ سادہ اور کہا کہ ایوڈیا میں پران پرتشتہ سماروں میں نہیں آئے اپکش کے لوگ جبکہ مندر کا نرمان سارو جنرک دان سے کیا جا رہا تھا کیا گیا ہے سرکاری دھن سے نہیں رام نو میں آ رہی ہے ان کے پاپوں کو مت بھولیے یہ کہہ رہے ہیں یعنی یہ پاپ پردھان منتری منپور نہیں گئے جہاں کئی سو لوگوں کی موت یا ہتیا ہوئی جو بھی آپ نام دے لیں ہزاروں گھر جلے لاکھوں لوگ بستھاپت ہوئے ایک پورے وارڈ زون میں ایک سٹیٹ بدل دیا گیا ابھی بھی وہاں شانتی نہیں ہیں لگتار خبریں چھپ رہی ہیں ایک دیش کے پردھان منتری جس کی سمویدھانک دھرم ہے اس وقتی کا یہ کہ وہ قانون ورستہ کا دھیان رکھے راجیوں کو اس کی سیماوں کو اس کے ناغرکوں کی عدھکاروں کی آزادی کی اس کی رکشہ کرے اس وقتی کے موہ سے ایم فور منیپور نہیں نکلا وہ وقتی مہینوں جلتا رہا منیپور لیکن وہاں نہیں گئے اس کے لیے اپراد بودھ نہیں ہیں انہیں لیکن اپوزیشن کو وپکش کو وہ اپراد بودھ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا منیفیسٹو جاری کیا ہے جس میں دو تین باتیں تمام باتوں کی علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کئی طرح کی چیزوں کا انہوں نے وعدہ کیا ہے جس میں دیش کے یوائے ہیں ناری ہیں کسان ہیں مزدوروں کا انہوں نے ذکر کیا ہے ہاشے پر تمام طرح کے لوگ رہ رہے ہیں جو کورونا میں جن لوگوں نے اپنے کو کھو دیا ان کے بارے میں بھی بات کہی گئی ہے اس کے علاوہ جو غریب محلائیں ہیں ان کو ایک لاکھ روپے دینے کی بات کی گئی ہے کئی طرح کی سکیموں کو ختم کرنے کی بات ہے جیسے اگری ویڈیو سکیم ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہے جو چھوٹے جو اور جو لگو و مدہم ادیوگ ہیں ان کو بہتر بنانے کی بات ہے اور کسانوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے جو سات سو سے زیادہ کسانوں کی ہتیا ہو گئی اس دوران جب وہ بیٹھے ہوئے تھے پروٹیسٹ پر جب پروت پرداشن کر رہے تھے ایک سال سے زیادہ بے روزگار یواؤں کا ذکر کر رہے ہیں کشمیر و منپور کی انہوں نے بات کی لیکن غلطی سے انہوں نے ایک دو باتیں اور کہہ دیں انہوں نے بھارت میں دھارمک الفسنخیقوں کا ذکر کر دیا بھارتی جو الفسنخیق ہیں ان کی ان کا جیون اور جیون کی گرمہ ان کی لائف اور ان کی دگنیٹی کا بھی ذکر کر دیا کہ بہو سنخیق وعد سے جو لڑائی لڑیں گے اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کر دیا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بلڈوزر کو وہ روکیں گے آپ کو کیا کھانا ہے آپ کو کیا پینا ہے یہ پسید طور پر آپ کی ذمہ داری ہے آپ کس سے پیار کرتے ہیں اس سے کس پولٹیکل پارٹی کا کانگریس پارٹی کے سرکار کا کوئی لینہ دینا نہیں ہوگا آپ کسی کی پیار شادی میں دخل نہیں دیں گے سرکشاہ کا انہوں نے ذکر کیا انہوں نے یہ بھی کوئی بات ہے آج کے بھارت میں جہاں اگر مسجد میں مسجد کے باہر اگر نماز پڑھ رہا ہو کوئی تو پولیس والا آ کے آپ کو ٹھوکر دے کے ٹھوکر مار کے لاکھ مار کے اٹھا سکتا ہے گڑگاؤں کا اگر آپ ذکر کریں وہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں عید کی نماز پڑھنے تک کے لیے لوگوں کو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ٹرائول کرنا پڑتا ہے کیونکہ مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں ہے دور دور تک مسجدیں نہیں ہیں ایسے وقت میں جہاں کی دھارمک علپسکیوں کی جو دھارمک آزادی ہے وہ پورے طریقے سے خطرے میں ہیں جو ان کی ادھکار ہیں پورے طریقے سے خطرے میں ہیں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا سے لے کے بیروکریسی سے لے کر عدالتیں ہماری جو پولیٹکس ہے ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی پاور میں ہیں جو ایک بھی وقتی کو یعنی تین سو نہیں پانچ سو سیٹے بھی آ جائیں بی جے پی کہ تب بھی ان میں کوئی مسلم سانسد نہیں ہوگا اس میں کوئی مسلم ودایق نہیں ہوگا ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو پورے طریقے سے راجنیتک روپ سے انپستہت کرنا چاہتی ہے بھارت کے مسلمانوں کو ایسے وقت میں کانگریس پارٹی اپنی منیفیسٹو میں کرتی کہتی ہے کہ ان کی ڈگنیٹی کو بحال کرے گی ایک بار سن لیتے ہیں سپیہ شریعنیت نے کس طرح سے اس بات کا جواب دیا موڈی جی نے ایسا کہا کبھی آپ نے سوچا ہے کچھ اور کہہ سکتے تھے کہہ سکتے تھے کہ یہ گلت ہے یہ نہیں سنبھاو ہے یہ نہیں ہوگا کچھ بھی کہہ سکتے تھے یہ کیوں کہا کیونکہ یہی دل کا پریم ہے عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے ہیں اور موڈی جی اور موڈی جی کے پرکوں کا مسلم لیگ سے ایسا عشق ہے جو چھپتا نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا انیس سو بیالیس میں جب مہاتمہ کے آوہان پر مولانا آزاد کانگریس کے ادھیاکش تھے سارا دیش سڑکوں پر تھا کرو یا مرو کا نعرہ تھا بھارت چھوڑو آندولن چل رہا تھا اور ایسے میں شامہ پرساد مکھر جی بنگال میں موڈی جی کے پرکے سندھ میں موڈی جی کے پرکے نورت ویس فرنٹیر پروفنس میں مسلم لیگ کے ساتھ مل کر سرکار ہی نہیں چلا رہے تھے انگریزوں کو چٹھیا لکھ کر یہ بھی سلاہ اور مشورہ دے رہے تھے کہ اس آندولن کا کیسے دمن کیا جائے یہ نہ ہمارے سگے ہیں نہ آپ کے سگے ہیں نہ بھارت ماں کے سگے ہیں یہ ہمیشہ سے سگے بیبھاجنکاری لوگوں کے ہیں بیبھاجنکاری پارٹیوں کے ہیں چاہے وہ مسلم لیگ ہو یا پھر انگریز ہو اور اصلیت یہ بھی ہے کہ جب سے ہمارا مینیفیسٹو جاری ہوا ہے بی جے پی میں کھلبلی مچی ہوئی ہے بیچاروں کو سمجھی میں نہیں آ رہا ہے کیا کیا جائے ویسے ہی ایک سو اسی پر اٹکے ہوئے ہیں شنے شنے وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے اور اسی لیے میں ایک منٹ میں ضرور اپنے مینیفیسٹو کا ضرور اپنے نیای پتر کا ذکر کرنا چاہتی ہوں کیوں کیوں ہمیں فقر ہے اس پر کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ویاپک درشتی کون ہے کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی دیش کی تقدیر اور تصویر بدلے گا ہر اس سمسیہ کا چاہے وہ بیروزگاری ہو مہنگائی ہو آرتھی کا سامانتہ ہو گریبی ہو بھکمری ہو مہلاؤں کے خلاف اپراد ہو ہر اس سمسیہ کا جس کو دیش نے دس سال میں جیلا ہے اس مینیفیسٹو میں پوری طرح سے سمادھان ہے اب جلدی سے اس بات پر آ جاتے ہیں تتھیاتمک ایک بار جانچ بھی کر لیتے ہیں کہ جس بات کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مسلم لیگ کی چھاپ نظر آ رہی ہے کانگریس پارٹی کے ادھیاکش ملکار جو ان کھڑ گے نے یہ کہا کہ یہ مسلم لیگ نہیں یہ مسلم لیگ اور جو ان کی پارٹی یعنی بی جے پی کے جو سنستا پک رہے ہیں انہوں نے آپس میں کیسے سرکار بنائی کیسے انہوں نے جو بھارت چھوڑو آندولن تھا اس کا ویرود کیا اس سب کی انہوں نے یاد دلائی تو یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ کیسے مسلم لیگ اور ساتھ ہی ہندو مہا سبھا انہوں نے ملکہ کیسے سرکار چلائی انڈین ایکسپرس کی ریپورٹ آپ پڑھئے جو پروینشل الیکشنز تھے انہوں نے سو سینتیس کے اس کی یاد دلاتا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی نے انہوں نے سو سینتیس میں جو پروینشل الیکشنز ہوئے تھے انہوں نے کافی اچھا پرفارمنٹ کیا تھا اور گورنمنٹ آف انڈیا کا ایکٹ جو انہوں نے سو پیچھاسی پروینشل سیٹس میں سے اور ان کو مجورٹی ملی تھی پانچ میں سے گیارہ میں سے پانچ یعنی کہ مدرس بیہار اوڈیسا سنٹرل پروینشز اور یونائٹڈ پروینشز اور جو بومبے تھا اس میں بھی تقریباً مجورٹی مل گئی تھی ایک سو پچھتر میں سے چھاسی کانگریس کی منسٹریز فارم ہو گئی تھی ان تمام پروینشز میں تمام پرانتوں میں اور اس کے بعد کانگریس نے نورتھ ویسٹ فرنٹیر پروینش جو فلحال پاکستان کا حصہ ہے وہاں پر بھی اپنی سرکار بنا لی تھی مسلم لیگ جو کہتی تھی کہ وہ مسلمانوں کی مسیحہ ہے وہ ان کا ریپیزنٹیشن کرتی ہے اس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ان میں بھی جہاں کے جو سیپریٹ الیکٹریٹ کا پورا معاملہ تھا جو چار سو بیاسی سیٹیں تھی ان میں صرف ان کو ایک سو چھے سیٹیں مل پائیں تھی اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں اور نوی ایفیو میں ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی دو میں سے چوراسی سیٹیں ریزرف کنسٹیٹوینسیز پنجاب میں ملی تھی اور تیتیس میں سے تین سندھ میں ملی تھی یہ سب مسلم مجورٹی پروینسز تھے تو اس وقت میں آپ سوچے تقریباً نوہ سال پہلے کی یہ بات ہے تب بھی ایسا نہیں تھا کہ مسلم پارٹی مسلمانوں کا ریپیزنٹیشن کرتی تھی آج کی جو بھاجنکاری راجمیتی ہے اس میں شاید یہ بات سوٹ نہ کرے اب یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1949 کی یہ بات ہے اکتوبر کی مہینے کی کہ کانگریس کی منسٹریز نے ریزائن کیا اور اس کے بعد ایک طرح کا راجنیتک سنکٹ یہاں پر نظر آیا مسلم لیگ اور ہندو محاصبہ دونوں نے ایک طرح کی راجنیتک افسرواد کی راجنیتی کی یہاں پر اور کہا کہ ان سے ستہ ہتیار لیتے ہیں اور انہوں نے جو پروینشل گورنمنٹس تھا اس کا حصہ وہ بن گئے وہ ایک الائنس انہوں نے بنایا یعنی کہ گھٹ بندن بنایا انہوں نے جو کہ دو مسلم مجورٹی پروینسس سندھ اور NWFB اور بنگال میں محاصبہ نے سپورٹ کیا فضل الحق کی پارٹی کو دوسری جو سامپرڈائک پارٹی اس کو بتایا جارہا ہے ایک کمیونلسٹ پارٹی ہے فضل الحق کی دوسری مسلم کمیونلسٹ پارٹی اور KKP کو فورڈ بلوک جو ہے وہ جو سباس چندر بوس کا تھا انہوں نے بھی اس گھٹ بندن کو سپورٹ کیا تو یہاں پر اس کو خاص بات ہے کہ جو ویڈی ساورکر جو آئیڈیالوگ مانے جاتے ہیں اس پوری ہندو توقی راجمیتی کے انہوں نے کہا کہ ریزنیبل کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں ریزنیبل کمپرومائزز اسی بات کو اس کوالیشن کو انہوں نے کہا تو اتحاس کو تو آپ چھپا نہیں سکتے اتحاس کو آپ مٹا نہیں سکتے NCRT کی کتابوں سے بابری مسجد کے دھائے جانے کا چپٹر ہٹایا گیا ہے انہوں نے ایکسپریس کی ریپورٹ کہتی ہے اور ساتھ ہی جو مندر کو لے کے پورا آندولن تھا اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے اب جو نئی کتابیں چھپیں گی ان میں یہ واقعہ نہیں ملے گا ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں بعد کتابیں چھپیں تو یہ بھی پتا چلے کہ ویڈی ساورکر ہندو مہا سبھانے جو بھارت چھوڑو آندولن تھا اس کا ویرود نہیں کیا تھا انگریزوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ کانگریس پارٹی کو کیسے دبانا ہے کیسے کچلنا ہے یہ بھی وہ بتا دیں گے ہٹا دیں گے یہاں سے کہ مسلم لیگ اور ہندو مہا سبھا ان کا کوالیشن ہوا تھا دونوں دو جو الگ الگ دھڑے تھے دونوں الگ الگ جو پول تھے لیکن اتحاس جو ہے وہ کبھی بھی بلیک ان وائٹ نہیں ہوتا وہ ہمیشہ گری میں ہوتا ہے تو انہوں نے دونوں نے مسلم لیگ اور ہندو مہا سبھا دونوں نے یہ جو کوٹ انڈیا موومنٹ جیسے کہا جاتا ہے بھارت جوڑا آندولن دونوں نے اس کو جوائن نہیں کیا تھا بلکہ اپنی جو منترالے تھے ان کے ساتھ اپنا کام انہوں نے جاری رکھا بلکہ انہوں نے جو وائے سرائے تھے ان کو بھی یہ بھی کہا کہ بھئی آپ کو ہم بتا دیں گے کیسے ان کو کشلا جائے جو میں آپ کو بتا رہی تھی تو نریندر موڈی اتحاس کو کھنگالتے ہیں اتحاس میں پیچھے لے کے جاتے ہیں بھوشے کا بھارت بنانے کی وہ بات کرتے ہیں کہ اگلے پانچ سال میں میں آپ کو یہ دوں گا لیکن آپ یقین جانئے جو پارٹی آپ کو بار بار اتحاس میں خدرنے کی کوشش کرتی ہے کبھی بھی وہ آپ کو بہتر بھوشے نہیں دے سکتے آپ کو بہترنے کی کوشش کرتی ہے